اہلیہ کی ٹرین حادثے میں جامحق شہری جاوید اکبال کی اہلیہ کا پاکستان ریلوے سے موفزے کے ادائیگے کا کیس کراچی کی سیشن عدالت نے ریلوے کو جامحق شہری کی اہلیہ کو ایک کروڑ روپے حرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا آیاز بتائے گا کیا احکامات اس سلسلے میں سامنے آئے ہیں جی دیکھیں جون دوزار اکیس میں یہ دہرکی میں ہونے والا ٹرین حادثہ تھا جس میں شہری جاوید اکبال جاوید اکبال جاوید اکبال کو گئے تھے ان کے اہلیہ کی جانب سے پاکستان ریلوے کے خلاف معایزہ کی ادائیگی کا کیس دائر کیا گیا تھا اور آج جنوبی نے پاکستان ریلوے کو جامحق شہری کی اہلیہ کو ایک کروڑوں سے زائر حرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے اور معایزہ کی ادائیگی کا حکم فیٹل ایکسیجن ایک اٹھارہ سو پچپن کے تر دیا گیا ہے جنوبی نے موقف اکیار کیا تھا کہ جامحق شہری سات جون دوزار اکیس کو ملت اکسپریس سے گراکی سے سلسل کو جا رہا تھا اور رات کو نے چار بجے ترین کو ڈیر کی ریتی اسٹیشن پر حادثہ پیش آیا اور پاکستان ریلوے کی قفلت سے ملت اکسپریس سے سید اکسپریس سے ٹکرا گئی تھی اور ٹرین آج سے میں جاوید اکبال سمیت پچاس سے زائد افراد جو ہے وہ ہلاک اور سو سے زائد زخمی ہوئے تھے تو عدالت سے چھے کروڑ سے زائد معایزہ کی استدا کی گئی تھی جس پر آج عدال نے ایک کروڑ سے زائد حرجانہ ادا کرنے کا پاکستان ریلوے کو حکم دے دیا ہے ٹھیک ہے آیاز بروہی بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لئے